بھیونڈی سہر میں منبانی طور پر نیجے اسکولوں میں چل رہے کاربار کو لے کر ایک بار پھر سے امائیم کے بھیونڈی سہر عدیت صداب عثمانی اپنے پتہ ادھکاری کارکرتاؤں کے ساتھ میں بھیونڈی کے منڈے سچن منڈل ادھکاری کو ایک دیلی کے سن لے جا کر انہیں ایک پترت کیا جسے اس طرح آپ کو بتا دیں کہ بھیونڈی سہر میں نیجے اسکولوں میں چل رہے برتی فیس اور منمانی کاربار کو لے کر جسے ودیارتی اور ودیارتی کے پیرن جو ہے کافی ونچیت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی سکایت آج امائیم کے بھیونڈی سہر عدیت صداب عثمانی اپنے پتہ ادھکاری کارکرتاؤں کے ساتھ میں سکشن پرساسن ادھکاری سندیپارٹن سے بلاقات کر کے ان کے سمکش ساری سکایتیں کی جہاں پر تتکال نے سندیپارٹن نے ایک نوٹیس چائر کیا اور کہا کہ اس طرح کی کاربار اگر کسی سکولوں میں چل رہا گا تو اس پر ثوس قدم اٹھایا جائے گا ایسے ہمارے چینل سے اورتلاب کرتے ہوئے بھیونڈی سہر سکشن پرساس کی ادھکاری سندیپارٹن امائیم کے بھیونڈی سہر عدیت صداب عثمانی اور ان کے سیوگیوں میں ترائیڈوکیٹ عمول کاملے اور دو اسکول کے ودیہارتیوں کے پریجنوں نے سکایت کی اور کیا کہا دیکھیں اس خاص ریپورٹ کو ساری اسکولیں ساری اسکولیں ساری ہے اس میں کسی نہیں پردر شکلی بھی ہے کہ یونی فارم انسل ہے سنوڑ کو انسل ہے اور نہیں دے تو ہمارے اسکولیں نہیں دے سٹوڈنٹ نہیں دے بیٹ بھی دے رہے یہ بلیک میں نہیں کچھ رہی ہے کوئی سلیپ نہیں دیتے کوئی سلیپ نہیں دے ایڈیشنل ایکٹیوٹی کے نام پہ بھائی پروجیکٹر لگا رہے ہیں دانز ایکٹیوٹی ہے یوگا گلاسے ہیں ایک سٹر ایک سٹر ایک سٹر اس نام پہ بھی بیسے لے جاتے ہیں نو سٹیس اور دنجائی سے باتا ہے آپ کو معلومی ہے کہ ہر کوئی رڑنے کی عادت رکھتا ہے در دیاری بہت سی نمبلیں آ رہی ہیں اکیل سار بتائی آپ دیکھیں آپ کا جو نیویدن ہے اس نیویدن کے مارگن سے میں پیارنٹس کو بھی پیڑا چاہتا ہوا جو بھی سکول آپ کی طرف سے ایکسٹر پیش دیا تو پھر یونیفارم کے لیے کمپلشن کرتے ہیں یا تو پھر نوٹس کے لیے کمپلشن کرتے ہیں تو آئیسی سکول کے بارے میں آپ کا ایک لے کی تقرار جو ہے کمپلنٹ جو ہے وہ ہمارے سکشن منڈر کو دے ہم اس پر ضرور کاروائی کر رہے ہیں اسے پر لگے جس میں ہم سارے سکول کو ایک اپیل کر رہے ہیں کہ جو بھی جو ایلیگل ایکٹیوٹیز کے لیے جو پیش کلیکشن کر رہے ہیں اس کے لیے ہم روک لگانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ایک سرکونا آپ کو ملنا ہے بچہ میرا پوددار انگلیس سکول میں ساتھوئے سندر سیکشن میں ہے وہ انہوں نے فیس بڑھائی میں فیس نہیں بھر پا رہا تھا ان کو بولا کہ بھائی آپ اتنا ایک بیک تین سو روپیہ بڑھا دیے کس آدھار پر بڑھا ہے آپ وہ بتائیے میں بھر دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا کیا فیس نہیں بھرنے کے واجہ سے میرے بچے کو تیچر نے کیا گا کہ اگر آپ کے پیرنس کی اوقات میں ہیں تو پرائیوٹ اسکول میں بھیجتے کیوں یہ تیچر کا حق نہیں بولتا ہے بولنا بنتا ہے کہ آپ بچوں کو یہ بتا رہے کہ آپ کا مطلب پالک نہیں آپ کو پال سکتا ہے یہ سچھا کا ادھکار نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک سچھا بچے کو یہ ڈائر بول دے کہ آپ مطلب آپ کے ماں باب نہیں پڑھا سکتے ہیں آپ کونسی سچھا دے رہے ہیں بچے کو آپ خود ایک آسے چھت انسان ہیں جو سچھا دے رہے ہیں بچوں کے اوپر اسٹرہ فیس بڑھا دیا اس کے لئے ہم نے کاروائی بھی کیا تھا لیکن کوئی سنوائی نہیں چیچروں سے پوچھنے بات تو پرینسپل پوچھو جب پرینسپل سے پوچھتے بولتے مینیجمنٹ نے کیا مینیجمنٹ کو ہم نے سامنے بھولایا لیکن مینیجمنٹ بھی اپنے سامنے آنے کو تیار نہیں ہوا دو بار ہم نے اسکول بھی بند کر آیا اس کے لئے انگام میں بھی ہوئے لہنے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی یہاں سچھا ادھکاری کے پاس آئے ہیں آج ان کو کمپلین دیا ہے امید ہے کہ آپ نے کاروائی ہوگی کہیں گے آج آپ لوگوں نے سکشن وندل میں جو ایک ڈیلی کیسن لے کیا یا کیا مطلق کی سندربات اس کا کلاسہ کرے گی دیکھیں بیونڈی میں آج یہ جو نئی پتدج شروع ہوئی ہے پرائیویٹ سکول لہتا رہا جس میں پراتمی شکشہ میں جو بچے سٹوڈنٹ بڑھتے ہیں سارے سٹوڈنٹ سے سکول کی طرف سے جو ڈیمانڈز کی جاتی ہے ایلیگل اس کے سندرب میں آج ہم نے ایڈمسٹریڈیو آفیسر کو ایک میمورانم دیا ہے جس میں یہ اُلیگ کیا ہے کہ پورے شہر میں ایک نئی پتدج شروع ہوئی ہے کہ سکول کا یونیفارم بھی ہم سے لو شوز بھی ہم سے لو جوتا بھی ہم سے لو بیک بھی ہم سے لو نوٹ بک بھی ہم سے لو یہ جو ساری چیزیں ڈبل ٹیبل قیمت پر جو وصول کی جا رہی ہے سکول کے مادیم سے جو اسٹوڈینٹ کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے اس کے چلتے ہیں پیرنٹس کی جو ریگولر کمپلین آ رہی تھی اور اس کمپلین کو دیکھتے ہوئے دکھل لیتے ہوئے ایم آی ایم نے آج ایڈمسٹریڈیو آفیسر سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کمیٹمنٹ کیا ہے کہ وہ کاروائی کے پابند ہے تو ایسے میں کیا لگتا ہے جو بیونڈی سیر میں دو مہج ابھی دو مہنے بعد سیلسلے بند ہو جائیں گے اور یہ جو پیسے کی سیلسلے ہیں جو مطلب لگا اسکولوں کی طرف سے لاغو کیا جاتا ہے تو کیا مطلب تورنٹ ایکشن لیں گے تو پھر بھی سامنے مطلب ٹال مٹھول کریں گے تورنٹ ایکشن لیں گے اب بھی ایڈمیشن کا ایڈمیشن کا پروسس شروع ہے اور اب بھی نانسا بھی ہو رہی ہے ایڈمیشن ہو جائیں گے لوگ پیسے بر دیں گے تو ریفانڈیبل آمانٹ نہیں ہوگا کیونکہ کوئی فیس جو بھی پیسے لے جا رہے اس کی کوئی سلیپ نہیں دی جا رہی ہے یہ اللیگل جو کام کام کیا جا رہا ہے سکول کے دوارہ اسے بند کرنا چاہیے اس کے لئے ہم فالو اپ رکھیں گے اور یقیناً پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور میں آپ کے چینل کے مادیم سے شہر کے ہر پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ آپ کے بچے کے لیے سکول میں کمپیٹر فیس کے نام پہ یوگا کلاس کے نام پہ ڈانس کلاس کے نام پہ جو بھی اللیگل فیس لی جائے گی جس کی آپ کو اگر سلیپ نہیں دی جاتی تو آپ یقیناً ایڈمیسٹریٹو آفیسر سے سمپر کریں یا ہم سے سمپر کریں یقیناً ہم اس کے اوپر کاروائی کے لیے پابند ہے اور یہ جو بیگ یونی فارم ہم سے ہی کرینا چاہیے یہ بھی بند ہونا چاہیے اس کے لیے بھی ہمیں آپ کے آپ کو خود آگے آنا پڑے گا ہم آپ کے ساتھ دے گیے دیکھیں ایسا ہے کہ بیونڈی شہر کے اندر سکول کے جو نام پر جو ایکسٹورشن کے آڈے چلائے جارے ہیں کہ بچے لوگ کو فیس یہاں سے لینا ہے جیسے کہ شادہ بھائی نے ساری چیزیں بولی ہے اس کے اندر بہت سارے پیرنٹس کے کمپلینٹ آ رہے مہینوں سے پیرنٹس گھس رہے اور جو بچہ فیس نہیں دے پا رہا ہے اس کو آلک کلاس میں بٹھایا جا رہا ہے آرٹی کے اندر رائٹ ٹو ایزیوکیشن جو گورنمنٹ نے 2009 کے اندر جو کانون لائیا کہ 25% بچے لوگ کو جو ایکونومی کلی بیک ورڑ ہے جو پیچھڑے جامات کے ہیں آئیسے بچے لوگوں کو 25% جو بچے ہیں مطلب سو میں آگر بچے سکول میں پڑھ رہے تو اس میں سے 25 لوگ کو مفت میں سکول نے پڑھانا ہے ان سے ایک روپیہ بھی فیس چارج نہیں کر رہا ہے چاہے وہ بس پی ہو سکول پی ہو یا نوٹ بک ہو کسی بھی طرح کا فیس نہیں لینا ہے آئیسے حالات میں بچے لوگ کو الگ کلاس میں پیٹھا کر ان کے خلاف میں کاروائی کرنے کیا ہماری مانگ ہے کہ جو بچوں کو رٹی میں ایڈمیشن دیا گیا ان سے اگر اس طرح کا بھیدباؤ کیا جائے گا تو ان کے خلاف میں ایٹرو سٹی ایر کے تحت کانون ان ان کے اوپر گناہ داخل کیا جائے گا دوسری ہم نے آپ سے بات کیے کہ جو بچوں کو سکول کے باہر بیٹھایا جاتا ہے کہ جنہوں نے فی نہیں بھرا تو آئیسے بچوں کو جو مار پیٹ کی جارے ٹیچر دوارہ تو آئیسے ٹیچر کے خلاف میں مینجمنٹ کے خلاف میں ایکسٹورشن کا گناہ داخل کرنے کا آئی پی سی کے اندر ایکسٹورشن کا گناہ داخل کرنے کا ہم نے مانگ کی ہے تو جن پیرنٹس لوگ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی تکلیف ہے تو وہ سیدھا سیدھا ہم سے سمپر کر سکتے ہمارے فون نمبر آپ کو مل جائیں گے اور ہم سے سمپر کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر اچھی طور پر کاروائی کریں گے آج کیلئے موسیقی